یہ سارے میڈل یہ کتنے ہوں گئی ہے یہ کافی سارے میڈل اس کی لاؤ اور کے میڈل ہے لیکن وہ گھر پر بڑے ہوئے ہیں اور بھی میڈل ہیں اور تم یہاں پراتے لگا رہے ہو رشیا میں میری فائٹ ہے ماسکوں میں تو وہاں سے میرا لیٹر بھی اشیو ہوگی تو جا کیوں نہیں رہے چلے جاؤ بھائی منصر شپنی ہے دو لاکھ بیس آزار روپے خرچہ لگتا ہے پراتا کتنے عرصے سے لگا رہے ہو تم یہ یہ نسار بھائی ہیں ہمارے نسار بھائی باقشنگ میں کیا کیا جیتے ہو میرے باقشنگ اور آشو کا پیぎر ہوں اور ا teaspoon شبیشنیر ویڈیشنل فارٹے کیا ہے ایچ نیشنل گوڈ لیا ہے سے بھائی باقشنگ میں دو بارات سندھ گوڈ لیا ہے پاکستان میں الفائر پر ج Economics جب Reg cyclily اتفاقے سے میٹی ہے کتنے میڈل جیتے ہو کہ تم گولڈ کے نیچنل لیول پہ الحمدللہ چار میڈل جیتا ہوں میں چار میڈل جیتے ہو نیچنل لیول پہ اور باقی جو ہیں لوکل لیول پہ باقی میں حال اے بہت سارے میڈل ہے ابھی کون سار کرانےosc啊 اور پاراٹہ کتنے عرصے سے لگا رہا ہوں تم یہ amplify trabalhar تو میرا کا میں جب سے بوکسنگ سے پیلے میں یہی کام کرتا ہوں کرتا ہوں تو جب میڈل جیتے اس کے بات جو ہے تم آگے کیوں نہیں ٹرائے کیا تم نے آگے آگے کے لیے سبورٹ چاہیے ہوتا ہے ابھی میرا انٹرنیشنل فائٹ آ رہا ہے ماسکوں میں اس کے لیے دو لاکھ پیس آزار روپے لگتا ہے اچھا تو کوئی سپونسر نہیں ہے میرے پاس کے میں وہ فائٹ کیل سکوں اسی طرح بہت سارے فائٹیں میری اسی طرح انٹرنیشنل فائٹ کیل سکی ہے سپونسرشپ کی وجہ سے نا حکومت کی سپورٹ اور نائی کسی کمپنی ہوگا رہے کے جو سپونسر کر رہے ہیں اور وہ میڈل کا رکھے ہوئے تمہارے میڈل رہا تھا اچھا میڈل یہ ہی رکھے ہوئے ہیں جی جی میڈل پڑے ہوئے ہی پڑے ہوئے ہیں میڈل یہ رکھے ہوئے ہیں دکھانا ہوں رہا ہے بھائی کس طرف ڈائیٹ یہ لیاو ایدر دینے بیٹھے دینے بیٹھے لائے کے دینے اچھا یہ ساری ٹروکویز یہ میڈل ہیں یہ کھولنا ہے اس کو تم پرادا بنا لیو پرادا نگا لو تو رکھو ہوگی کھولے میں یہ اتنے سارے میڈل ہی تمہارے ہیں اور اس میں سے نیشنل والے کون سے ہیں یہ جرسائکی بوکسنگ یہ نیشنل ہے یہ نیشنل لیویل کے میڈل ہیں یہ یہ آل پاکستان ہے یہ آل پاکستان ہے یہ آل سندھ ہے یہ سندھ بلوچستان ہے یہ رنجرز کا ہے یہ رنجرز کا بھی ہے کون سوالا ہے یہ یہ ٹوڑ بھی گیا یہ سمال کے رکھ لو یار تمہاری محنت ہے بھائی یہ سارے میڈل یہ کتنے ہوں گئی ہے یہ کافی سارے میڈل اس کی لاوہ اور میڈل ہے لیکن وہ گھر پہ پڑے ہوئے ہیں یہ آل سندھ کا بیل ٹیٹل ہے یہ بھی تم یہ آل پاکستان چیلنجر پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں جو اچھے پلیئر ہیں وہ آفاس میں فائٹ کرتے ہیں اور یہ کیا سیٹیفیٹس ہیں یہ دکھانے مجھے یہ بھائی پکڑیے گا میڈل یہ اتنے سارے میڈل ہیں یہ اور بھی ان کے باس موجود ہیں یہ پکڑنا یار اور یہ کیسے سیٹیفیکٹس ہیں یہ رنجرز رنمنٹ ہوا تھا آل سندھ کا اور یہ سیکنڈ نیشنل کیک بوکسنگ کا ہے مطلب یہ اتنے سارے سیٹیفیکٹس ہیں سب کچھ ہیں لیکن ابھی تم کہاں کھیلنے جانا چاہ رہے ہو میں ماسکو میں رشیا میں میں ریفائٹ ہے ماسکو میں وہاں سے میرا لیٹر بھی ایشو ہوگی کتنا خرچہ ہے تمہارا دو لاک بیس ہزار روپے خرچہ لگتا ہے دو لاک بیس ہزار اس سے کتنا کماتے ہو تم ایسے میں اٹھارہ ہزار پندرہ ہزار روپے کمال ہے تو اگر وہاں پہ چلے گا تو تم ٹورنمنٹ جی سکتے ہو بلکل الحمدللہ بھروسہ ہے جب نیشنل چیمپئین بنا ہو اور آل سندھ چیمپئین بنا ہو اور پاکستان مجد نے بھی فلیٹ ورم کے اوپر پیٹے کی الحمدللہ جیتا ہوں اگر تمہیں کوئی سپورٹ کر دے تو تم اتنے سارے میڈل لائچک ہو تم یہ نیشنل لیویل پہ یہ سارے میڈل لائچک ہو یہ اس سے بھی زیادہ تم بتا رہو ہے تو تمہیں اگر کوئی سپورٹ کرے ورلڈ لیویل پہ تو تم پاکستان کے لیے ورلڈ لیویل پہ میڈل لائچک ہو گے صرف دہی لاغ روپے جائیے تمہیں جی بالکل جس طرح پاکستان میں چیمپئین رہا ہوں اس طرح الحمدللہ ورلڈ لیویل پہ جائے کے بھی پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہوں کتنے بجے آتے ہو تم صبح پراتے بنانے میں صبح ادھر آتا ہوں چھ بجے آتا ہوں پھر بارہ بجے میری چھٹی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ ٹریننگ بھی کرنے جاتے ہو اسی دوران جی جی اس کے بیج میں پانچ بجے ٹریننگ جاتا ہوں اور اس کا بھی خرچہ دے تو بس کا کرایا کوچ کی پیس یہ سب کوئی سپورٹ نہیں کرتا تمہیں اگر تمہیں کوئی سپورٹ کر دے تو کب جانا ہے تمہیں انیس تاریخ کو ہم انیس نومبر جی انیس نومبر کو جانا ہے اور یہ سب میٹ کب کروانا ہے ساری چیزیں یہ پندرہ تاریخ تک جمع کرانا ہے پندرہ تاریخ 15 نومبر کو سب جمع کروانا ہے بھائی پندرہ نومبر تک جمع کروانا ہے 19 تاریخ کو ان کو یہاں سے نکلنا ہے یہ اتنے سارے میڈل ہیں اگر کوئی ان کو سپورٹ کرے گا تو ورلڈ ڈیویل پہ بھی اتنے ہی میڈل آ سکتے ہیں ڈینکیو